ہیلو ہائے دوستو میں ہوں ساجدہ دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے اتنی ہیلپ فل ہوگی دوستو آج آپ کے لیے اتنا اچھا ریمیڈی لے کر آئی ہوں جو پیرنس پریشان ہے اپنے چھوٹے بچوں کی سردی جکھام کی وجہ سے بچے سو نہیں پا رہے ہیں رو رہے ہیں رات کو پریشان کر رہے ہیں کوئی بھی دبا وغیرہ کا اثر نہیں ہو رہا ہے تو دوستو اس نسکے کو ضرور آجمائے آپ کے بچوں کو بہت اچھا ریسلٹ دیکھنے کو ملے گا تو چلیے دوستو دیری نہ کرتے ہوئے پٹا فٹ سے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ exactly ہمیں کرنا کیا ہے فرنس یہاں پر میں ایک چھوٹا سا کلین بول لے لوں گی یہاں پر میں نے گھی لیا ہے دوستو گھی کو اچھے سے گرم کر لیا ہے اور ابھی اس وقت یہ گھی گنگونا ہے دوستو ہلکا گرم ہے ایک چمچ یا دو چمچ گھی میں نے لیا تھا اور ہمیں ضرورت ہے صرف ایک چمچ گھی کی تو گائے کا شوٹ گھی ہی لے دوستو اس سے آپ کو بہت اچھا ریسلٹ دیکھنے کو ملے گا دوستو ایک دو بار کی استعمال میں ہی آپ کو ریسلٹ خود کا خود سامنے کو دیکھنے کو ملے گا تو دوستو یہاں پر ہمارا دوسرا انگیڈینس ہے جائفل جی ہاں دوستو یہ دیکھئے میں نے جائفل کا پاورڈر لیا ہے ایک چھوٹکی لیا ہے دوستو اور میں پاس اکھا جائفل بھی ہے لیکن یہاں پر ہمیں پاورڈر کا ہی استعمال کرنا ہے دوستو تو میں پاورڈر کو لے لیتی ہوں اور گھی میں ہمیں اچھے سے مکس کرنا ہے یہ دیکھئے دوستو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس طرح سے ہمیں مکس کرنا ہے اور اس کا استعمال کس طرح کرنا ہے یہ دیکھیں جھٹ پٹ سے بن کر تو تیار ہو گیا ہے اب اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی دوستو آپ کو رات کو سوتے سمیں اچھے سے اس کو مالش کرنی ہے سینے پہ لگانا ہے ہاتھ پیر تالوں میں لگانا ہے جس سے آپ کی بچے کو سردی دھیرے 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 کم ہوئے گی دوستو یہ دیکھیں پہلے آپ اچھے سے ٹرائک خود کر لیں یہ زیادہ گرم نہ ہو دوستو اس کے بعد ہی بیبی پہ اپلائی کریں تو دوستو یہ چھ مہنے کے جو بچے ہیں جو جائفل کھا نہیں سکتے ہیں تو ان کے لیے میں یہ ریمیڈی بتائی ہوں اور جو بچے چھ مہنے سے زیادہ ہیں یعنی ساتھ آٹھ نو مہنے کے بچے ہیں ان کو کیا کرنا ہے دوستو یہ جائفل لینا ہے جائفل کو ایک اچھے سے کلین جو فتر ہوتا ہے دوستو اس کو اچھے سے دھو کے گھسنا ہے دوستو اور جو جائفل نکلے اس کو کیا کرنا ہے ایک چمچ کی ہیلپ میں لینا ہے اور اس میں ماں کا دودھ مکس کرنا ہے دوستو جائفل میں ماں کا دودھ مکس کر کے بچے کو پلانا ہے آپ کو کیا کرنا ہے اور تھوڑا شہد بھی مکس کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کا بیبی چھ مہنے کے زیادہ ہے تو آپ یہ ریمیڈی یوز کریں ورنہ آپ چھوٹے بیبی کو لگا سکتے ہیں بہت ہی اچھا افیکٹ ملے گا دوستو ریزلٹ آپ کے سامنے ہوگا آپ کو دو سے تین بار میں ہی دیکھنے کو مل جائے گا بہت ہی آسان سا نسکہ ہے آپ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یا وہ بھی دونوں طریقے میں سے جو بھی آپ کو پسند ہو ایزی لگے وہ آپ استعمال کر لیجئے تو آئیہوپ کی ویڈیو آپ لوگ کے ہیلپ فل ہوگا تو شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب ضرور کریں موسیقی